اسلام علیکم ڈیئر فینڈ ویلکم بیک آٹو کیڈ دو ہدا سولہ جو کہ آپ سٹیپ بسٹیپ اور دو زبان میں سیکھ رہے ہیں آج ہم اپنے آٹو کیڈ کے اندر دیکھیں گے کہ اس ڈائیگرام کو کس طرح کس طریقے سے ہم برائیں گے اور اس کی ہم 3D موڈلنگ کس طرح سے کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آٹو کیڈ کو رنگ کرتے ہیں یہاں پر ہم ہمارا کام جو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اپنے یونٹ کو سیٹ کرنا سب سے پہلے اپنے یونٹ کو سیٹ کریں یہاں پر یاد رکھی گا ڈیسیمل ہم نے چھوٹا کام کرنا ہے ملی میٹر کے اندر میکینیکل پوٹ ہے تو ہم یہاں سے ڈیسیمل اور یہاں سے پرسین اپنی مرزی کے طرف سیٹ کر لیتے ہیں اپنے آٹو کیڈ کے اندر دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر چیک کر لینا ہے میک شور کر لیں کہ یہاں پر میلی میٹرز پر ہی کلک ہو ان چیز پر بائٹ فارڈ ہوتا ہے اب آپ اس کو اوکے کر دیں اس کے بعد آپ اپنے ڈائمینشن کی سیٹنگ کریں ڈی میں چل جائیں انٹر کریں موڈی فائر میں چل جائیں یہاں پر جو ہم نے یونٹس میں سیٹنگ دی ہیں سیم تو سیم ہم نے وہ بھی یہاں پر وہی دینی ہے اترین ہی پر سیل یہاں پر سیٹنگ کر دیتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں ہماری یہ جو یونٹ کی اور ڈیمینشن دونوں کی سیٹنگ ہو چکی ہے اس کے بعد ہمارا تیسرا کام کیا ہوتا ہے لیئرز کو کریئٹ کرنا لیئر بنانا ہے اب یہاں پر میں لیئرز کو بنانے لگا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پر ایک لیئر بناتا ہوں اوبجیکٹ لائن کی اوبجیکٹ لائن کی ہمارے پاس لیئر بن گی اس کی ٹائپ ہوتی ہے کانٹی اور اس کی تھکنس ہوتی ہے 0.5 ملی میٹر اس کے بعد ہم ایک اور لیئر بنا لیتے ہیں یہاں پر میں بنا لیتا ہوں ٹیکسٹ کی اور اس کو میں کوئی کلر دے دیتا ہوں یہاں سے الفسان یالو دے دیتے ہیں اور اس کی ویٹت ہوتی ہے 0.2 یہ دو لیئرز میں نے کریئٹ کر لی میں اوبجیکٹ لائن کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے اپنی ڈرائنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں یاد رکھی گا یہ ایک اوگی کروڑی ڈرائنگ ہے یہاں پر کچھ چیزیں دی گئی ہیں جیسا کہ میجر ڈایا اور مائنر ڈایا اور اوگی کروڑی ہے اس کے بعد اس کے ریڈیس ہیں اس کے بعد اس میں آف سیٹ ہے یہ سارے چیزیں اس کے اندر دی گئی ہیں اب اس پر کام کس طرح سے کریں گے سب سے پہلے ہمیں اپنے پاس ایلپس کو ڈرائنگی ایلپس میں دیکھتے ہیں میجر ڈایا اور مائنر ڈایا کیا ہے اب اس میں دیکھتے ہیں مائنر ڈایا 1.38 مائنر ڈایا یہ کیا ہے x کی value ہے 1.38 یہاں بدرج کرتے ہیں سیمپل آپ ادھر آئیں کلک کریں اور 1.38 1.38 یاد رکھی گا یہاں سے یہاں تک کا فاصل ہے اور ہم نے ایلپس کی یہ ٹائپ لی ہے پہلی سینٹر والی اس لئے ہمیں 1.38 کا half دینا ہوگا سیمپل آپ یہاں سے کلکلٹر پر کلک کریں 1.38 ڈیوائیڈ 2 0.69 کی value x میں put کر دیں 0.69 کی value یہ x کی value ہوگی اب y کی value دیکھ لیتے ہیں کیا ہے y کی value ہے 1.75 اس کا بھی ڈیوائیڈ کر دیں دو بے تقسیم کر دیں 1.75 ڈیوائیڈ 2 0.875 یہ value ہم put کر دیتے ہیں 0.875 875 5 یہ ہماری جو ellipse ایک سائٹ کی ہے وہ لگ چکی ہے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا ہے آگے وہ کہتا ہے آپ نے اس point سے travel کر کے اس طرف کو آنا ہے اور اوپر جانا ہے دو ٹھیک ہے لہٰذا ہم اس کی ellipse کے center سے چلے جاتے ہیں یا پھر یہاں سے فاصلہ لے کر اوپر کتنے ہمیں جانا ہوگا تب ہی ہم اس کے اوپر کام کر سکیں گے ٹھیک ہے اس سے better یہ ہے کہ ہم direct یہ جو value دی گئی ہے ہم اس پر چلتے ہیں جیسا کہ چار اشاریہ ایک دو یہ value put کرتے ہیں چار اشاریہ ایک دو value put کرنے کے بعد اوپر کی طرف کتنا جانا ہے 2 2 mm اوپر چلے گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر یہ ellipse draw کرنی ہے یہ ellipse میں دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک minor dia ہے اور ایک major dia ہے minor dia x کا ہے major dia y کی طرف ہے minor dia 1.25 یہاں پر ہم دے رہتے ہیں یہاں پر یہی ellipse select کی 1.25 کا half کر لیں اس کو 1.25 divide 2 یہاں پر 0.625 مطلب کہ 0.625 کو enter کریں اور y کی value کتنی تھی ہمارے پاس y کی value ہے 1.63 1.63 کے بھی تقسیم دو کر دیں 1.63 divide 2 0.815 0.815 جو ہے وہ ہماری بائی کے پاس 0.815 اس طرح ہمارے جو ellipse کے آگے جو head تھے وہ ہم نے create کر لے اب اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے آگے ہم simple اس کے درمیان میں ogie curve کو draw کریں گے یہ جو ہمارے پاس یہاں پر یہ جو ogie curve بنی ہوئی ہے یہ کیسے draw ہوگی یہ ایک چیلنجز ہے ایک چھوٹا سا چیلنج ہے ہم دیکھتے ہیں اس کو کس طرح draw کرتے ہیں simple یہاں پر کرنا کیا ہے ہم اس کے end points end ایک line لگا دیتے ہیں اس کو ملا دیتے ہیں جیسے کہ یہاں سے یہاں تک یہ line لگ گی اب اس کے بعد ہم اس کو delete کر دیتے ہیں اس سے ہمارا contact مطلب کہ یہ ہمارے کسی کام کی نہیں اس کے بعد اب کیا کرنا ہے ogie curve کیسے لگے گی اس کے لئے کچھ چیزیں ہم اپلائی کرنی ہوں گی جیسا کہ ہمیں اس کے center میں آنا ہوگا center سے نیچے آگے پھر اس کے بعد پیچھے والا حصہ trim کرنا ہوگا trim کر دیں یہ جو line بچی ہے اس کا پھر center نکال لیں پھر center نکال لیا پھر پیچھے والا حصہ کو trim کر دیں مطلب کہ یہ ہمارے پاس کچھ حصہ رہ گیا یہ line ہے اس کو 90 degree پر آپ rotate کر لیں یہ ہمارے پاس rotate ہو گئی اس کو ذرا extend کر لیں اور یہاں پر center start end والا radius اٹھا کے لگا دیں یہ ہمارا center ہے یہ ہمارا start point ہے اور یہ ہمارا end point ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم نے یہ یہاں تک اس کا process مکمل کر لیا اب آگے چلتے ہیں آگے کیا کرنا ہے اس کو mirror کریں click کریں اور یہاں پر لیں اس کو move کر کے یہاں سے اٹھائیں اور یہاں سے یہاں پر لیں یہ ہماری augی کرو لگ گی اب اس کے بعد کیا ہے .75 کا offset ہے 0.75 یہ ہمارا یہاں سے یہاں تک ہے کیا کریں گے simple 0.75 divide 2 0.375 اس کو offset کر لیں گے 0.375 offset 0.375 enter اوپر اور نیچے اوپر اور نیچے اس کو ہم نے آپس میں ملا دیا یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی یہ ہماری augی کرو ڈرا ہوگی اب center والی جو line ہے augی کرو ہے اس کو ہم remove کر دیتے ہیں اس کی ہماری کسی کام کے لیے اس کے بعد یہ حصے بھی ہم remove کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا face بنانا ہے face کیسے بنے گا سب سے پہلے اوپر اور face بنا دیتے ہیں center line سے ہم نے ایک line لگانا ہے لگانا ہے اس کے face پر وہ radius کتنا ہے ایک اشارہ اٹھارہ کا ایک شرح اٹھارہ کا radius کیسے لگے گا simple یہاں پر start and radius اٹھا لیں start and radius یہ ہمارا wrong direction پر ہے ہمیں الٹی سیمت پکڑنی ہوگی یہاں پر start and or radius ایک اشارہ اٹھارہ کا تو یہ ہمارا radius بھی لگیا باقی سیروں کو trim کریں یہ ہماری ایک side کی طرف جو ہے وہ ہمارا face مکمل ہو گیا اب دوسری طرف کس طرح face مکمل ہوگا simple یہاں پر آئیں اور clicker کے باہر آجیں اب یہاں پر اس کی value کیا ہے وہ ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں یہاں پر offset ہے 38 ہم اس کو offset کر دیتے ہے 38 اب یہاں پر دیکھتے ہیں کتنا radius ہے یہاں پر radius 1.18 1.18 radius کس طرح لگے گا یہاں پر ہوئی simple formula ہے یہاں کی طرف value لگاتے 1.18 یہ ہمارے پاس ہمارے پاس کچھ Ogeekar کی مدد سے یہ ہمارے پاس کی بن گی اب ہم اس کو 3D modeling کی طرح بھی لے کے جائیں گے اس کی dimension بھی لیں گے اور دیکھیں گے کس طرح سے ہم render کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے یہاں پر radius 0.25 اس طرح ہمارے یہ radius بھی لگ گئے ہماری یہ شکل ہے وہ بلکل complete ہوگی ہم نے دیکھا کہ کس طرح کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے اس کی جو ہے وہ ہم نے ایک چیز ہے ہمارے پاس ڈائیگرام ہے وہ ہم نے اس کی بنا لی ellipse کی مدد سے Ogeekar کی مدد سے بنا لی اب ہم اس کو render کرنا چاہتے ہیں تو render کرنے کے لیے کچھ process ہے وہ مقمل کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے اوپر دیمیشن لگا لوں تا کہ آپ لوگ کو پڑھنے میں دیکھنے میں آسانی ہو میں ایک ویڈیو کو پاس کرنے لگا روکنے ہم نے جلدی سے اس کی ساری ڈیمیشن لگا دی اور واضح کر دیا کہاں پر کتنی مائش ہے ساری چیزیں میں نے مینشن کر دی جو ڈرائنگ میں تھی وہ سب چیزیں آ چکی ہیں جیسے کہ یہاں پر ریڈیس ہے یہاں پر ریڈیس ہے یہاں پر روگی اپنی کوپی اس کو میں لے لی اب ہم اس کی 3D موڈلنگ کرتے ہیں 3D بنانا ہے تو سب سے پہلے یاد دکھئے ہم نے اس کو جوائن کرنا ہے جوائن کرنے کے لیے جیو انٹر کریں اور سیلیکٹ اوبجیکٹ کلک کریں انٹر کر دیں آپ کا جو اوبجیکٹ ہے وہ جوائن 1 5 0.15 کی ویڈیو دے رہی تو ہمارے پاس یہ ڈرو ہوگی اب ہم اس کو شیڈ پر لے کر آتی ہیں تو ہم اس کو گم آکر دیکھتے ہیں یہ کس طرح کا بنان ہے ہمارا جو بیسیک اوبجیکٹ تھا بلکل to the point exact بن گیا اس میں کوئی غلطی نہیں ہمارا فیس جو ہے وہ 2 ہے وہ 3 ڈی تبدیل ہو چکی ہے اب ہم اس کو render کرتے ہیں رینڈر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کی ڈرائنگ کو پہلے سیو کرنا ہوگا ہماری ڈرائنگ کو جلدی سے ہم اس کو save کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کو save کر لیا اب ہمیں اس کو render کرنا ہے تو اس کے لیے دوسرے سافٹر میں جانا ہوگا مرواس یہ آ چکا ہے سافٹر کے اندر اب کوئی کلر دے رہتے اپنی مرضی سے جیسے یہ میں نے اس کو دیا لیکن یہ اتنا اس کے اوپر کوئی جج نہیں لیا اس کے لیے ہم اس کے اوپر جیسا کہ ہم یہ رہی رہتے ہیں اور کوئی یہاں سے کوئی اور تبدیل کر کے دیکھ رہتے ہیں ویڈیو یہاں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی آپ نے اس کو پی یہ ہمارے پاس فائنل ڈرائنگ بن چکی ہے اب ہم اس کو رینڈر کر لیتے ہیں رینڈر کر لیے ہم تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا یہاں پر ہم اس کو ویلیو دیتے ہیں کتنا ہی اس کی ریزولوشن ہم کر لیتے ہیں دو خزار اس کی ویلیو بڑھا دی ہیں اور یہاں سے ہم اس کو رینڈر کر 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 دی ہیں یہ ہماری تصویر ہے وہ ہماری رینڈر ہونا شروع ہو چکی ہے دیکھتے ہمارا جو ہے وہ رینڈر ہو چکی ہے دیکھا کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے ایک ڈرائنگ کو پکڑا پہلے اس کی 2D دیار کی پھر اس کی 3D بنائی 3D بنانے کے بعد ہم نے اس کو رینڈر کیا رینڈر کرنے کے بعد وہ ہمارے سامنے آگی یہ فائنل شیپ ہمارے پاس یہ آگی ہم نے پورے اچھے طریقے سے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم 2D ٹرائنگ کو بنا کر اس کو 3D موڈلنگ میں لے کے جا سکتے ہیں ویڈیو چیئے لگئے تو لائک کر دیجئے اپنا حیال کھیے گا چینل کو سبسکرائب ارنا مت بولی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ